اسلام علیکم ورحمد اللہ دوستو میں ہوں ڈاکٹر آفید مستنصر آنتوں کے الاسر کے حوالہ سے آج انشاءاللہ بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے کون کون سی ہومیپیتھک میڈیسن استعمال کرنی ہے آنتوں کے الاسر کے اوپر تو دوستو ہومیپیتھی میں بیشمار میڈیسن ہے پچیس سے تیس میڈیسن ہوں گی جو آنتوں کے الاسر کے اوپر کام کرتی ہیں لیکن ہم نے وہ میڈیسن آپ کو بتانی ہے جو ٹاپ کلاس کا ریزلٹ دیتی ہیں اگر بات کی جائیں کہ کون سی وہ میڈیسن ہے جو ریزلٹ کی لحاظ سے بہت ہی اچھا کام کرتی ہے جن کا ریزلٹ بہت زیادہ ہے تین میڈیسن آپ یاد رکھیں تین کی تین میڈیسن جو ہیں آپ استعمال کروائیں گے کسی بھی پیشن کو جس کو آنتوں کا الاسر ہو آنتوں میں سوزش ہو ٹائی فائڈ ہو یا آنتوں میں جریانی خون ہو یعنی کہ بلیڈنگ ہوتی ہو تو انشاءاللہ آپ کا یہ والا جو مسئلہ ہے تمام کے تمام مسائل وہ کور ہو جائیں گے سب سے پہلی میڈیسن ہے آرسینکم الیبم یہ میڈیسن آپ تب بھی اسما کروائے سکتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی مریض آئے وہ آپ کو یہ بولے کہ مجھے تھنڈی چیز کھانے سے تکلیف ہوتی ہے یا تھنڈی چیز پینے سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ آرسینکم الیبم کا اسما کروائے سکتے ہیں اس کے بعد دوسری میڈیسن ہے کاربو وج کاربو وج یہ میڈیسن ہے ویسے سٹمک میں گیس بن جائے عام اسما ہوتی ہے سٹمک کے حوالہ سے اگر کسی کو سٹمک میں کوئی بھی مسئلہ ہو پھر بھی آپ جو ہے کاربو وج کا اسما کروائیں گے تو کافی حد تک آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے لیکن آنتوں کے الیسر کے اوپر بھی آپ کاربو وج کو اسما کروائیں گے تو آپ کو اچھا ریزلٹ ملتا ہے تیسری میڈیسن ہے وہ ہے ایسرڈ نائٹریکم ایسرڈ نائٹریکم ایسی میڈیسن ہے کہ جو آنتوں کی سوزش ہو آنتوں میں الیسر ہو آنتوں سے جریانی خون ہو تو آپ اس کو اسما کروائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ریزلٹ ملتا ہے دوستو آپ نے بیس سے پچیس میڈیسن یاد نہیں رکھنی صرف آپ نے تین میڈیسن کو یاد رکھنا ہے یہ تین میڈیسن ہے آپ نے ان کو لازمی یاد رکھنا ہے آپ ایک وقت میں ایک میڈیسن اسما کروالیں یا ایک وقت میں تینوں میڈیسن اسما کروالیں لیکن تینوں اگر آپ نے اسما کروانی ہے تو آپ ایسے اسما کروائیں گے کہ آرسینکم آلبم صبح کارب ویج دوپہر کے وقت ایسن نائٹریکم رات کے وقت آپ ایسے اسماع کروائیں گے تو آپ کو ریزلٹ مل جائے گا لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر مریض آپ کا بنتا ہو آرسینکم آلبم کا تو وہ اکیلی جو ہے وہ کام کر جائے گی آپ اکیلی اسماع کروائیں اگر آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ بنتا ہو کارب ویج کا تو آپ اسے اکیلہ ہی اسماع کروائیں اگر آپ کا مریض بنتا ہو ایسرڈ نائٹریکم کا تو آپ اسے اکیلا ہی اسما کروائیں ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کہ اگر صرف جریانی خون ہو آنتوں سے آنتوں سے جریانی خون ہو تو آپ وہاں پر ایسرڈ نائٹریکم کی جگہ پہ تیرنٹ اللہ ہسپانیا کا اسما کروا سکتے ہیں تیرنٹ اللہ ہسپانیا اگر آنتوں میں سوزش ہو تو وہاں پر بھی بہت اچھا کام کرتی ہے دوستو یہ تھی چار میڈسن جو آنتوں کے حوالہ سے بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں آپ اس کو اسمال کروائیں پھر بھی آپ کا کچھ مسئلہ کفر نہ ہو تو آپ جو ہے مجھے میسے کر دیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال جو آپ کو لازمی دوں گا